دلی میں چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اسے میں راجنیتک پارٹیاں ایک دوسرے پر زبانی حملے کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہی بی جے پی نیتا منعکشی لیکھی نے پریس وارد تکر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال پر نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ اروند کیجریوال نے پانچ سال صرف جھوٹ بولا ہے دلی کی جنتہ ان کے جھوٹے جو ان کے بھاشر ہے اور کام نہیں ہے دلی کی جنتہ ان کو سزا دے نہیں والی ہے آج میں نے آپ کے سامنے ان کے جھوٹ کا پردہ پاش کیا ہے یہ جھوٹ بھی اس میں شامل ہے کہ بارتیا جنتہ پارٹی دلی کی جنتہ کے خلاف کبھی بول نہیں سکتی کیونکہ وہ کئی باہر سے آئے لوگ نہیں ہیں وہ دلی کے ہی لوگ ہیں ہم سب دلی کے لوگ ہیں اگر دلی کی جنتہ بکا ہویا تو ہم بھی بکا ہویا ہے ایسا ہم لوگ نہیں کہنے والے یہ جھوٹ وہی لوگ بول سکتے جن کو دلی کی چندہ نہیں ہے اور صرف اور صرف جھوٹے بائدے جھوٹ بولنا لوگوں کو گھبرا کرنے کی رانتی تھی اور شڑیانتر کرتے اور ان کے روز نئے نئے شڑیانتر کا پردہ فاش کرنا ہمارا کام نہیں دے پاتھے پور میں سواس سیواؤں کی پول اس وقت کھل گئی جب زلہ اسپتال کے باہر ایک محلہ نے سڑک پر ہی بچے کو جن دیا وہاں موجود محلاؤں نے کپڑے کی آر میں پرسوطہ کی ڈیلیوری کرائی لیکن بچے کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ پرسوطہ ڈیلیوری کلین انسپتال پہنچی تھی علاج کے بجائے اسے بھگا دیا گیا پیڑت پتی پتنی کو دوسری جگہ ڈیلیوری کرانے لیے جا رہا تھا لیکن اس نے سڑک پر ہی بچے کو جن دے دیا لیکن نوزاد کی موت ہو گئی بلیا کے گڑوار تھانے شیطر میں شوج کرنے جا رہی نابالک لڑکی کے ساتھ تین یوکوں نے گینگ ریپ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا اپنی ننیحل آئی ہوئی تھی جہاں شوج کے لیے گھر سے باہر گئی تو اسے تین یوکوں نے دووش لیا وہیں پولس کا کہنا ہے کہ تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے گڑوار میں تھانے پر ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ ایک نابالک بچی کے ساتھ میں غلط کارک کیا گیا ہے گڑوار پر ابھیوک پنجکرد کر لیا گیا ہے اور اس میں نامجد سبھی ابھیوک گڑ کو گرفتار کر لیا گیا ہے شیش کاروائی کی جاری ہے اس کا یہ آروپ ہے کہ صبح آرلی ماننگ وہ نتکریا کے لیے جاری تھی تو جہاں پر اس کے ساتھ میں گرفت کام کیا گیا ہے تین لوگ شاہ جاپور میں کے جیف کالج میں شادر شادراؤں نے دلی کی جواہرلال نہروی یونیورسٹی میں نقاب پوش گنڈوں کی ہنسہ کے خلاف پردیشن کیا اس دوران ای بی بی پی اور این آر سی کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے پردیشن کاری سٹوڈنٹس نے کہا کہ اگر سرکار اس طرح کے ظلم کرتی ہے تو انہیں آدمی دہا کے لیے مجبور ہونا پڑے گا لکھینپور خیری کے دودھر ٹائگر ریزر میں گھنے جنگلوں سے آئے خونخار جانور آئے دن کاؤں میں دہشت فیلاتے ہیں تازہ ماملہ بھی رکھا ہے جہاں کھیت پر گنہ کٹنے گئے کسان پر باغ نے حملہ کر دیا جب تک دوسرے گرامیر کسان کے پاس پہنچتے تب تک کسان کو باغ نے موت کی گھر پتار دیا تھا بلرامپور زلہ مکھیالے پر سڑک سرکشہ سبتاہ کے تحت ایس پی نے بائیک ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جو بلرامپور کے تمام راستوں سے ہو کر غزری اس دوران جوانوں نے یادیات نیاموں کا پالند کرنے کی شبت دلائی ایس پی نے بتایا کہ پہلے دن ہیلوٹ بائیک ریلی نکالی گئی آگلے دن سکولوں میں بچوں کو ٹریفک نیاموں کے پریتی جاگو کیا جائے گا 86 میں کنر سماج کے لوگوں نے بڑی مادہ مندر پر پوشاک اور پرساچ چڑھایا آپ کو بتا دیں کہ بیتی ایک جنواری سے کنر سماج کا سنبیلن چل رہا ہے جس میں کئی شہروں سے آئے کنر حصہ لیتے ہیں اس بیچ کنروں نے ایک ویشال جلوس بھی نکالا موگا میں ہر سال کی طرح اس سال بھی الیکٹروپیتھی کے جنمزاتار ڈاکروکیوٹ سیزر میتھی کا 211 جہنتی بنائی گئی موگا میں آئیجت کارکرم کے دوران الیکٹروپیتھی کے تمام ویشے شگر نے حصہ لیا ساتھی الیکٹروپیتھی کے بارے میں وستار سے بتایا بانی کھیڑا کے راج کے محلہ محاوید دیالے میں چھاتراؤں نے نسس کیم کا آئیجن کیا اور سڑک سرکشا کو لے کر جاگ رکتہ ریلی نکالی اس دوران چھاتراؤں نے سڑک سرکشا کو لے کر قزبی کے لوگوں کو جاگ رک کیا تو ساتھی نسس کیم کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا موسیقی